ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی لیکن اسے فوراں ہی اٹھ جانا پڑا پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا یہ سو فیصد ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی اوہ تو وجدان مصطفیٰ آخر آپ نے اس سے وہ سب کروا ہی لیا جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی اس نے دل میں کہا السلام علیکم بھاری مگر پر کشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا اچھی خاصی ڈسٹریکٹ پرسنالٹی تھی سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمائی کر دیا تھا سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بچ چکی تھی مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دیش شلوہ خمیز میں ان کے دراست راپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاغ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں یہ آج بھی اس خابل ہیں کہ ان کی خاطر تک تو تاج چھوڑ دیے جائیں تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤں آواز واقعی پرکشش ہے وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مخابل بیٹھ گئے سوری انکل اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اصل میں میں حیران ہو رہی تھی آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے مگر وہ آپ سے کافی الگ دیکھتا ہے وہ مسکرائے کیا نام ہے تمہارا تانیا اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا تانیا بیٹے چہروں میں شباہ تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے اب دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا ملیہ فاروقی اس کا انداز جتاتا ہوا تھا وجدان بھی محسوس کیے بینہ نہ رہ سکے کیا کہا ملیہ فاروقی اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا یہ ملیہ فاروقی ہے نا اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا شایان کی مدر اور آپ کی میسس ہاں یہ ملیہ ہی ہیں انہوں نے آہستہ آواز میں کہا مگر تم نے کیسے پہچانا میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی اب وہ اتمنان سے جھوٹ بول رہی تھی تم شایان سے ملنے آئی ہوگی ایک چوریے میں آپ سے ملنے آئی ہوں سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کرلوں دل کا حال کیا بتاؤں زمانے بیٹھ گئے اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے مگر تانیا کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراو سا تھا بلکل ایسا جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش بہت شانت لگنے لگتا ہے ملازم ٹی ٹرولی گھسیٹا ہوا اندر آیا تھا وجدان نے ٹرولی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لئے پیالیاں سیدھی کرنے لگے چائے میں بناوں گی انکل تانیا نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے چائے بنا کر تانیا نے ایک کپ ان کو تھمایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر بیٹھ کر گھونٹ بھر کر بولی آنٹی بھی کیا شایان کے ساتھ گئی ہیں مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی شایان نے تمہیں بتایا نہیں ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیا نے کہا کیا نہیں بتایا وجدان ایک پل کو رکھے پھر اسے دیکھ کر بولے ملیحہ کا انتخال ہو چکا ہے کیا؟ ایک دم اس کے موں سے نکلا حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی اس نے فوراں کپ سائیڈ میں رکھا اور کپڑے جھارنے لگی وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے ان سے صاف کر لو تانیا نے ٹیشو پیپر پکڑ لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش نہیں رہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ سکتے کے عالم میں تھی کہ جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو تانیا کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا ورنہ شاید وہ روحی پڑتی اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیہ اس کے اتنے خریب آ چکی تھی اس کا دھوان دھوان سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند ہو گئے کنٹرول یورسلپ بیٹا انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حساس ہو وہ نرمی سے اس کا سر تھپا کرے تھے تانیہ بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے لی تھی پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹ جائیے انکل میں اب ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہوں بیٹنے کے بعد وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زہمت نہیں کی وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹ چکے تھے تانیہ نے پلکے اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا آئم سوری انکل میں نے آپ کو پریشان کر دیا پریشان تو کیا ہے تم نے پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے بات تو ہے ننجانے میں ہی سہی پر میں نے آپ کو دکھ یاد دلا دیا دکھ اور زندگی کا بہت گہرا ہے تانیہ ساتھ جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں بھلا انہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے تانیہ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھوننے لگے تھے انکل اس نے وجدان کو پکارا وجدان نے اس کی طرف دیکھا ملیہاں انٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکے ہیں ستائیس سال اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بیچین ہوئے تھے ستائیس سال گزر گئے تانیہ نے دل میں کہا پھر زبان سے بولی شائعان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا ہم وہ اپنے آپ سے چونکے پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا شائعان کی پیدائش اور ملیہاں کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا انکل اب میں چلتی ہوں وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی وہ آئی تو انکشافات سننے کے لئے تھی پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پوچھ میں آ کر رکھی شائعان ڈرائونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرس سے بولا تانیہ تم کب آئیں کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی اللہ حافظ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے پلٹی اور گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بینا سیدھی نکل گئی شائعان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا پاس آ کر انہوں نے شائعان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا کیا بات ہے برخدار شائعان نے چوک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہز دیا پھر پوچھنے لگا آپ کو تانیا کیسی لگی ہم وہ سوچنے لگی اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے ابو اس کے ہسنے پر جزبز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور پھر وجدان کے شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کھڑنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا میرے پاس آ کر بیٹھو وہ نزدیک ہی کارپٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا کچھ دیر وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بات سہلاتے رہے پھر اسے مخاطب کر کے کہا شائعان مجھے واقعی لگتا ہے کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یہ یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا لڑکی تو پسند کی ہے ابو اور وہ لڑکی کون ہے بول کر وجدان اس کے موں سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے شائعان ان کا ہاتھ تھام کر بولا ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں شائعان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے سب گھر والے لان میں تھے تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الحدا کے سوا سب موجود تھے وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا چائے منگواؤں تمہارے لیے رہنے دے ماما موڑ نہیں ہے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی کیا کروں کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا وہ ہر چیز سے بینیاز ہو چکی ہے جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے اس نے سوچا ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے اگر جانتے تو ملیہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی خسر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑی جاتی اور ملیہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے ستائیس سال میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے اور پاپا اس کے دل میں ٹی سٹھی پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ خرص کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئے اور اپنے بیٹے کو بھی اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی فائزہ ابھی آفیس سے آئی تھی اور آتے ہی بیٹ پر دھیر ہو گئی سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا تب ہی ہارن کی آواز سنائی دی فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا پھر زور سے چلائے وجدان انکل گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سم دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی میں نیچے آ رہی ہوں پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی کیا ہو رہا ہے بھئی وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے تو وہ ان کے شانے سے لگ گئی اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں شایان کدھر ہے اسے احساس نہیں کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہئے مسکرا کر کہنے لگے شایان کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ صبح سکھر جا چکا ہے کیا وہ صدمے سے چلائی بتائے بغیر ہی چلا گیا آ لینے دے ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا سچ میں بہت ماروں گی اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے بلکل نہیں بولوں گا وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے اندر چلیں اوہو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا میں تو بھولی گئی آئیے انکل اندر آ جائیے وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھے اس کی نانی کے روم میں چلے آئے وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بزرخ خاتون اٹھنے لگیں تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیاں اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا خالہ بہت کمزور ہو گئی ہے اپنا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی وجدان خفہ ہو رہے تھے وہ پل کے جھپکتی کمزور سی آواز میں بولیں ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے ہو روگ تو پرانا ہے خالہ اب رنگ دکھا رہا ہے اور عمر تو میری بھی اب ڈھل چکی ہے اور کتنا جیوں گا ستائیس سال تو گزار لیے اب اور جیا بھی نہیں جاتا وجدان کی آنکھوں میں نمی چھلکی جسے پل کے جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان وہ دہل گئیں آج تک ملیہ کا زخم تازہ ہے گوت کھلائی بچی کیسی بھری عمر میں خبر کی ہو گئی ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے ان کی بھوڑی آنکھیں چھلک پڑیں تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا نانی اممہ ملیہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں انہوں نے ہونٹ بیچ کر اور وجدان کی طرف دیکھا جنہوں نے اسی پل نظرے اٹھائیں تھی ان آنکھوں میں خیامت کے آثار تھے وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے فائزہ چلتی ہوئی بیٹ پر آوے تھی اور انہیں چپ کر آتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی اس کے پاپا اس کے برابر میں بیٹھے اور نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے وجدان کا تو خیال کر لیا کریں تائی جان مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے پھر ذرا سوچئے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا ملیہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا اسی لیے وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزری تھی اب وہ ان سے کیا کہتے ان کا ہاتھ تھپر کر وہ فائزہ سے بولے انہیں دوہ دے کر سلا دو اور خود اٹھ کر باہر آ گئے وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے ستون سے کمر لگا کر کھڑے وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے دخت کو دیکھ رہے تھے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چوکے اور مڑ کر دیکھتے ہوئے ان کے موں سے نکلا آؤ آفاق پھر خزدن مسکرا کر بولے خالہ ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظرے آہستہ سے چرالیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے پھر سجھڑک کر خود نارمل کرتے ہوئے کہا آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے ہاں کہو وہ بولے یہاں نہیں کمرے میں چلتے ہیں اور تم سمیرہ بھابی کو بھی وہیں لے آؤ ایسی کیا بات ہے بتا دوں گا پہلے کمرے میں تو چلو وجدان نے کہا اور آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا سمیرہ کمرے میں آئیں تو وہ دونوں سوفو پر بیٹھے تھے ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئیں ہاں اب بولو آفاق وجدان سے بولے وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے ویسے تو عام طور پر ماں کو بیٹوں کے سر پر سہرہ سجانے کا شوخ ہوتا ہے پر شایان کی ماں تو ہے نہیں اسی لئے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا شکر ہے وجدان تمہیں خیال تو آیا سمیرہ ہس کر بولی تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں ایک لڑکی نظر میں تو ہے کون ہے سمیرہ کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد ججکتے ہوئے بولے فائزہ دونوں میاں بیوی نے فوراں ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے تم یہ مس سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانے بھی چاہیے تھی یا نہیں وہ شایان نے ہی فائزہ کا نام لیا ہے ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سمھل چکے تھے انہیں دیکھ کر بولے کیوں وجدان میری بیٹی میں کوئی کمی ہے وجدان کے ساتھ سمیرہ نے بھی چوک کر انہیں دیکھا وجدان نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے خبول کرنا شاید تمہارے لئے مشکل ہو شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی مگر فائزہ سے پوچھتا ہوں اگر اسے کوئی اتراز نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا یاد ہی نہیں آتا آفاق کہ میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا بس دوستی نبھائی اور اب ایک لحظ مت کہنا آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیئے فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتا چلا اور ساتھ ہی سمیرہ نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہد ظاہر کی ہے تو وہ چپسی ہو گئی ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا میں سوچ کر بتاؤں گی شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی جب سے وجدان نے فون پر اسے بتائے کہ وہ آفاق سمیرہ سے رشتے کی بات کر چکے ہیں تو اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا مگر وہاں بدستور خاموشی تھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرہ سے فون پر بھی بات کی تھی پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اس کی حمت ہی نہیں ہوئی اسے پتہ تھا کہ وہ اس پر چڑھائی کر دے گی ڈی آئی جی آفیس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا ڈیر گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفیس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنے موبائل فون کو آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا فائزہ کی طرف سے فارٹین میس کال الرٹ تھے وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا کہ چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیف کر لی گی شایان کہے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر رندی ہوئی آواز فون پر سنائی دی شایان تم فوراں کراچی آ جاؤ کیوں کیا ہوا وہ پریشان ہو کر بولا بس تم گھر آ جاؤ شایان جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا اسی خیال سے خوف زدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا فائزہ بو ٹھیک ہے نا ہاں اب کے وہ خود پر خواب اپا کر بولی انکل خیریت سے ہے مگر تانیا اتنا بول کر وہ رونے لگی تانیا کو کیا ہوا شایان تانیا نے خودکشی کر لی ہے کیا کہہ رہی ہو اس کی آواز پھٹ پڑی اس کی حالت بہت خراب ہے شایان اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت بہت سیریس ہے وہ مر جائے گی شایان تانیا مر جائے گی بس تم فوراں آ جاؤ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کڑ گئی شایان کے حواس اتنے گم ہو چکے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لی شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز زبری اور اسے لگا کہ کوئی تیز دھار چیز اس کی شہرک پر پھر گئی ہو اس کی حالت بہت خراب ہے شایان کے خود کی حالت ایسی ہو رہی دی کہ جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو وہ مر جائے گی تانیا مر جائے گی نہیں شایان کے اندر کوئی بلاسٹ ہوا تھا وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آنڈی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا پولیس سٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرس سے اے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا کچھ نے اسے آوازیں بھی دی مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی سرجی سرجی آوازیں لگاتا ہوا تارہ اس کے پیچھے آرہا تھا ورنہ شایان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور اب وہ حساب لگا رہی تھی کہ سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو ڈھائی سے تین گھنٹے کی ہے مگر شایان زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے میں گھراچی پہنچ جائے گا آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھرانے میں یعنی کہ میرے پاس دو گھنٹے ایکسٹرا ہیں اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا پھر وہ آرام سے بیٹ پر آنڈھی لیٹ کر میکزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کو آنے سے پہلے پڑی تھی جب دو گھنٹے گزر چکے تو بیٹ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آگئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی مامی آپ نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا انداز ایسا تھا جسے سخت فکر مند ہو کیا ہوا سمیرہ اس کی آواز پر مرڑین پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئے مامی ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے کہہ رہے تھے کہ سینے میں درد ہے آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں کہیں ان کی حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے اچانک کیا ہو گیا اسے ابھی کل تو آفاق سے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے پلیز مامی آپ جائیے نہ انکل کے پاس مجھے بہت فکر ہو رہی ہے ہاں ہاں جاتی ہوں جواد سے کہو گاڑی نکالے وہ تیز تیز بولدی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو فائزہ نے اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا اٹھ جائیں جواد بھائی مامی کہہ رہی ہے کہ گاڑی نکالیں انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے ان کی طبیعت خراب ہے جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا تمہیں کس نے بتایا انکل کا فون آیا تھا مگر آپ دیر مت کریں جلدی سے گاڑی نکالیں جواد سر ہلاتا ہوا فوراں اٹھ کر اپنی چپلے تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلتے ہی بنا ڈیلے ڈالے ٹراوزر ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی وہ چادر اڑ کر تیار کھڑی تھی جواد اٹھ گیا فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اتنا سن کر وہ باہر نکلیں پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی ممی میں بھی چلوں نہیں اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میک ایک ہوئی نہیں ہے ورنہ وہ سمحال تھی انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوہ دے دینا اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے چلتے چلتے رکھ کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑ بڑا گئی پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے ضرورت سے کیا مطلب ہے وہ خفا ہوئیں اور کوریڈر اور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاک کو فون ملا دیا آفاک آپ فوراں وجدان کی طرف آ جائیں اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے نہیں اس کا فون آئے تھا فائزہ سے بات ہوئی ہے ہاں ہاں میں جا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی سمیرہ نے آفاک سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراں انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو فون نہ کر دیں انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیا کا نمبر ملایا اور اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی فائزہ کیسی ہو اس کا نمبر فلیش ہوتا دیکھ کر تانیا نے کال ریسی کرتے ہی کہا میں بلکل ٹھیک ہوں اچھے سنو تم فوراں گھر آ جاؤ کیوں خیریت ایک سرپرائز ہے میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں فریش یہاں آ کر ہو جانا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس فوراں چلی آؤ اچھا بابا آ رہی ہوں تانیا نے کہا اور پورچ میں گاڑی روک کر کھولنے لگی اس سے بات کر رہی تھی فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی مریم لان میں ہی تھی اسے پورچ میں کھڑے فون پر باتیں کرتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے نو بج رہے تھے فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی اور پھر تانیہ کے ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ گئی ہاں کہو کیا سرپرائز ہے تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بات بولی شایان نے مجھے پروپوس کیا ہے فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہا تانیہ کچھ دیر تک کچھ بھی بول نہیں پائی مبارک ہو جب کہا تو اس کے آواز بہت دینی تھی اوہ شٹ اپ فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے ہی اور تم بھی اس سے محبت کرتی ہو مگر شادی کسی اور سے کرو گے شایان نے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کی وہ آزردہ سی ہو گئی ریالی وہ اس تہزائیہ انداز میں بولی تانیہ کو برا لگا ہاں مگر شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے تم سے نہیں کہا ہوگا مگر میرے سامنے اس نے سیکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے وہ تب کر بولی تانیہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر خابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی اچھی بھلی لف سٹوری ہے مگر نہیں ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے نہ بنے کوئی اور تو ظالم سماج یہ کام خود ہی کیا جا سکتا ہے نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی خسم کی مجبوریاں برامت کر کے سوک منایا جا رہا ہے تم اتنا علچ کیوں نہیں ہو اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو وہ تمہیں کر ہی دوں گی تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مگر تم اخرار کیوں نہیں کرتی جب شایان نے ہی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہوں اسے بھی غصہ آ گیا فینٹاسٹک وہ اور بھی بڑھ گئی محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے کمال ہو گیا اکیسویں صدی کی بورڈ لیڈی محبت کے بارے میں اٹھارویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی پھر بولی آگے مجنو صاحب لیلہ لیلہ پکارتے آج تو آمنہ سامنا ہو کر رہے گا جتنی بار دل چاہے آئے لیو کہلوا لینا شایان آیا ہے تانیہ سٹ پٹا گئی فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچ و بیچ کھڑی تھی جبکہ تانیہ ایک سائیڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی اسی لیے شایان کی اس پر نظر نہ پڑ سکی وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا تانیہ کیسی ہے کون سے ہسپٹل لے کر گئے ہیں فائزہ چڑی ہوئی تھی پہلے ہی بھڑک کر بولی مر گئی تانیہ پھر شایان کے فخوتی چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی ہے تو فوراں ہی کہا ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے شایان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بیتابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا تم ٹھیک تو ہو پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا یہ کیا حرکت تھی کوئی ایسے بھی کرتا ہے تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے وہ تو اتنی بری طرح بوکلا گئی کہ کچھ بولنے کے خیال تک نہیں آیا یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی بس ایک ٹک شایان کو دیکھتی رہی فائزہ نے کہا تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا ذرا سا موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا جھوٹ بولا تھا لیکن کیوں اس کے آساب اس خدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا تمہیں یہاں بلانے کے لئے صرف اس لئے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیف سامنے سے آتے کسی ٹرک سے چکرا دوں ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا کہ روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے تانیہ نے خودکشی کر لی ہے اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی مزاق ہے یہ تمہارے لئے آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گوج گئی تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی مگر فائزہ پر کوئی اثر نہ ہوا وہ تیز ہو کر بولی چلو میرے لئے مزاق ہی سہی مگر تمہیں کیا تانیہ میری دوست ہے تمہاری کیا لگتی ہے کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری کیوں دیوانوں کی طرح دھوڑے چلے آئے تانیہ جیئے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے وہ تیش میں آ کر بولا اچھا فائزہ اس کا مزاق ہڑانے کے انداز میں ہسی اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے تانے ہوئے آساب کے ساتھ فائزہ کے مخابل کھڑا وہ اسے گھونے لگا تو فائزہ کی مسکراہت کچھ اور گہری ہو گئی میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے شایعہ نظر چھراتا ہوا اس کے سامنے سے ہڑ گیا میں اکثر سوچتی پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر شخص ہی بزدل ہو جاتا ہے اب وہ جان بوچ کر اسے اکسا رہی تھی وار کرگر رہا تھا شایعہ بولا تو اس کے لہجے میں آگ نہیں تپشتی میں بزدل نہیں ہوں اچھا تو حمد والے ہو وہ بدستور اس کا مزاق ہڑا رہی تھی بچے کی طرح شایعہ کو پچکارتے ہوئے وہ بولی تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیا سے محبت ہے چلو شاباش بولو اب بولو بھی وہ دونوں اس پر جھگر رہتے کہ تانیا بس مو اٹھائے تماشیوں کی طرح ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایعہ کی طرف اٹھ گئیں شایعہ اڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا میں تانیا سے محبت کرتا ہوں اتنی محبت کہ اس کی خاتے سو بار جان سے گزر جاؤں اس کی آنکھیں میچ کر سانس بہار چھوڑتی تانیا نے آج جانا تھا کہ کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں مگر اگلے ہی لمحے لفظوں نے اس کی روح کھیچ لی مگر میں تانیا سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیوں کیونکہ یہ نرل ہدا فاروقی کی بیٹی ہے تانیا نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا نہیں شایعہ نے تردید کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہ ازر فاروقی کی پوتی ہے فائزہ نے تاسف سے دیکھا اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نصب معلوم کر لیا ہوتا پھر وہ تانیا کی طرف مڑی سنا تم نے یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی میں بتاتی ہوں تم ولیہ فاروقی کو جانتی ہو ازر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ اور تمہارے پاپا کی کزن لیکن ان کا ایک اور تعرف بھی ہے کہ وہ شایعان کی ماں تھی پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں مگر ان کی اور وجدان انکل کی لف میرش تھی اور ازر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم نہیں فائزہ کہانی تو اس مور سے شروع ہوئی تھی شایعان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا میری ماں کی زندگی کے عذیت بھرے لمحوں کی کہانی وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خاطر اس رشتے کو خبول کر لیں گے مگر ایسا نہیں ہوا ان کی انہ نے امی کو توڑ کر رکھ دیا مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں جانتی ہو تانیا صرف بیز برس کی عمر میں میری ماں مر گئے صرف بیز برس کی عمر میں تانیا کے لیے خبر نہیں تھی لیکن شایعان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بینا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا کون ذمہ دار ہے میں نے اپنی ماں کو کہو دیا کس کا خصور ہے اور ابو اس نے اپنے ہونٹ کاتے مجھے تو وہ کبھی زندہ ہی نہیں لگے پانے اور کھونے کے درمیان میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیا امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر انے رہا اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دیو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی تانیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو شایان کو اپنا جوان مل گیا فائزہ کو تانیا کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا تم گلتی پر ہو شایان تانیا کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا سب ہی کہتے ہیں کہ نورالہدہ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد ہوتا ہے وہ اتنے کیرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آوٹ آف ویپ جا سکتے ہیں وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے لیکن ازر فاروقی ان کی کمزوری ہیں اور وہ ان کی سوفٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی اور نانا جان شایان مجھے کبھی خبول نہیں کریں گے نہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے اپنی ہی بیٹی کو فائزہ نے دلیل دی وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں شایان نے اس کو دلیل دی فائزہ کچھ بول نہ پائی تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہاں صرف سننے کے لیے یہاں آئی ہے اس نے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی مگر شایان کی اگلی ہی بات اسے مجبور کر دیا بولنے پر شایان نے کہا نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں ہے وہ زدی اور گھمنڈی بھی ہیں امی نے ابو سے شادی کر کے ان کی گھمنڈ توڑا تھا اور نانا جان کبھی اس بات کا معاف نہیں کیا مجھے خبول کرنا ان کے لیے ہار ماننی جیسا ہے انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے بیٹی کی موت ان کے لیے زد نہ توڑ سکی تو تانیا ان کی زد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی ان کی زد ٹوٹ چکی ہے شایان میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے میں مانتی ہوں کہ دادا جان اپنی زد پر اٹ چکے ہیں پر آنٹی نے بھی تو زد نہیں چھوڑی پھر ان سے کیسی شکایت مانا کہ وہ غصے میں تھے اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے نراز ہونے کا بھی حق نہیں ہے اور آخر کتنے عرصے تک وہ نراز رہتے ایک دن تو وہ مان ہی جاتے چلو نا آنٹی کو زندگی نے محلت نہیں دی پر انکل کو تو منانے کو آنا چاہیے تھا آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور یہ سن کر کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا اور وہ وہ خود کو بابا جان کی طرف داری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی شایان چپ کر کے اس کی باتیں سنتا رہا پھر وہ چپ ہوئی تو کہا اپنی غلط فہمی دور کر لو کہ نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے کیا تانیا سچ مجھ حیران ہو گئی نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی زد چھوڑ چکے ہیں ان کے آنسو کسی احساس میں بہج جاتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو وہ ابو کو نہ سہی کم از کم مجھے تو خبول کر لیتے مگر ستائیس سال میں وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے ایسے میں تم کیا کہو گی ایم سوری ایم شاکٹ وہ ہلکے سے بڑھ بڑھ آئی شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا کارپٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیا کے دونوں ہاتھ تھام لئے تانیا میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا پھر بھی مجھ میں حوصلہ نہیں کہ تمہیں خود ہوں لیکن تم خود جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا تانیا شایان تانیا نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا پر گلہ رون گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی ایم سوری تانیا کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہنے لگی شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسوں پوچھنے تو وہ شایان کے ہاتھ تام کر اور بھی شدت سے رو پڑی اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندے پر رکھ دیا وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور شایان لب بیچے ساکت پیٹھا تھا وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہتے ہوں پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ ہی کے شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گی فائزہ بھی افسودہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سائوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا وجدان کے ساتھ آفاخ سمیرہ اور سمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیا کو دیکھ رہے تھے پاپا فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردر موڑ کر دیکھا تانیا نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا پھر وہ اٹھی اور آنسو پوچھتی ہوئی باہر نکل گئی شایان بھی تانیا کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا یہ سب کیا تھا شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مگر اب اس کی آمد غنیمت لگ رہی تھی خود پر خواب اپا کر وہ بولی آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں میں سب بتاتی ہوں